بسم اللہ الرحمن الرحیم دل کی ویران دنیا کو آباد کرنا چاہتے ہیں دل کی اندھیر نگری کو روشن کرنا چاہتے ہیں تو ماں سواء اس کے اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جو طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار فرمایا کرتے تھے دل کو آباد کرنے کا ایک بہت بڑا طریقہ ہے اپنے اللہ کی یاد یاد کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گناہوں کو یاد کریں اسے معافی مانگیں اس کی بے پناہ نعمتوں کا اعتراف کریں اور اسے شکریہ ادا کریں اس کی عظمتیں اور بڑایاں اور قدرتیں ان کا دل میں تصور لائیں یہ اللہ کی یاد ہے اور اسی سے بندے کا دل آباد ہوتا ہے علا بذکر اللہ تتمین القلوب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح اور شام کے دو ایسے کلمات جو وہ ادا فرماتے میں آپ بھائیوں کو سنا دیتا ہوں آپ صبح بھی اور شام بھی اس کو دل کی گہرائیوں سے پوری طرح اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے تو اس کو جو ہے وہ پڑھا کیجئے پھر دیکھیں کہ دل میں اللہ کی محبت کی پیار کی اطاعت کی بہار کیسے آتی ہے صبح ہوتی آپ فرماتے اصبحنا و اصبح الملک للہ والحمد للہ اللہ آج کا دن بھی تلو ہوا ہے تیری بادشاہی میں تلو ہوا ہے اللہ کبھی ایسے نہیں ہوا دن چڑھے تیری بادشاہی نہ ہو اللہ نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہو سکتا ہے نہ کبھی ہوگا دن چڑھے اور تیری بادشاہی نہ ہو ایسے نہیں ہو سکتا والحمد للہ اور اللہ میں تیرا بہت شکر گزار ہوں کہ تُو نے مجھے یہ عقیدہ عطا فرمایا کہ دن چڑھے تو میں یہ کہوں کہ اللہ تیری بادشاہی میں تلو ہوا ہے وگرنا کتنی قومیں ایسی تھی کتنے لوگ ایسے تھے دن چڑھے اور وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب جو ہے وہ سورج ہے اللہ اکبر تو بھائیو ان کلمات کو اپنے دل میں بٹھائیے بڑے ہی پیار عقیدت ایمانی جذبے کے تحت جو ہے اپنے اللہ کے حق میں یہ ذرا گواہی ثبوت کے دیں تو سئی دیکھیں کہ دل میں سرور کتنا آتا ہے لذت کتنی محسوس ہوتی ہے روحانیت کس طرح جو ہے وہ دل میں پروان چڑھتی ہے تو یہ کلمات آپ صبح اٹھیں تو کہیں شام ہو تو آپ کہیں ام سینہ و ام سلملک للہ اللہ آج کا دن بھی غروب ہو رہا ہے آج کی شامیں بھی ڈوب رہی ہیں تو تیری بادشاہی میں ڈوب رہی ہے اللہ کبھی ایسے نہیں ہوا نہ ہوگا نہ ہو سکتا ہے کہ دن غروب ہو شام ڈھلے اور تیری بادشاہی نہ ہو اللہ ایسے نہیں ہو سکتا والحمدللہ اور اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تُو نے مجھے یہ عقیدہ اتا فرمایا کہ شام ہو تو میں یہ کہوں کہ میرے اللہ کی بادشاہی ہے وگرنا کتنے لوگ قومیں ایسی تھیں جو شام ہوتی تو کہتے کہ ہمارا رب آج چاند ہے جب چاند نہ ہوتا تو ستاروں کو رب مانتے تھے تو بھائیو یہ کلمات ہیں عربی میں نہیں یاد ہوتے تو نہ سہی اپنی زبان میں صبح و شام کہیں دل کی گہرائیوں سے اپنے اللہ کے حق میں نکالے تو سہی پھر دیکھیں کہ دل میں سرور کتنا آتا ہے لذت کتنی آتی ہے راحت کتنی نصیب ہوتی ہے اور دل جو ہے کتنا ہلکا اور پھول کی طرح جو ہے وہ کھلا کھلا جو ہے وہ نظر آتا ہے یہ کر کے تو دیکھیں میرے بھائی ہم تو دنیا میں دل کا سکون جو شیطانی کام ہیں اس میں ڈھونڈتے ہیں لیکن ہمیں ہر کام شیطانی جس کی لذتیں چند لمحے تو ہو سکتی ہیں لیکن اس کے بعد وہ کبھی نہ ختم ہونے والی بے لذتیاں ہمیں دے کے جو ہے وہ چلا جاتا ہے تو میرے بھائیو ان کلمات کو جو ہے وہ پڑھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنے کے بعد صبح و شام کہنے کے بعد یہ دعا بھی کر لیا کرتے ہیں کہ اللہ آج کے دن تیرے اپنی مخلوق کی حق میں اگر کوئی تلخ فیصلے ہیں تو مجھے ان کی شر سے محفوظ فرمانا اور جو خیر والے فیصلے ہیں اللہ ان سب میں مجھے شریک کر لینا جب رات ہوتی تو کہتے کہ اللہ آج رات اگر اپنی مخلوق کے حق میں تیرے کوئی تلخ فیصلے ہیں تو میں ان کی شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں میری حفاظت فرما اور جو خیر و برکت ہے وہ ساری مجھے آتا فرما دے بھائیو یہ صبح بھی اور شام بھی اس کو تسلسل سے پڑھیں دیکھیں خوش نصیبیاں بھی ہوں گی اللہ شر سے بھی محفوظ رکھے گا خیر بھی حاصل ہوگی اور ساتھ یہ ہے کہ دل میں اللہ کی محبت اور پیار کے جذبات بھی روز بروز بڑھتے چلے جائیں گے بڑھتے چلے جائیں گے روحانی لذت محسوس ہوگی روحانی سکون محسوس ہوگا آدمی جہاں دنیا گھبرائی ہوتی ہے وہاں آدمی سکون کی حالت میں ہوتا ہے تو بھائیو اس پہ توجہ دو یہ خلوت کے اوقات ہیں اور پھر ہم ایک مشکل میں بھی ہیں پریشانی میں بھی ہیں جو پوری دنیا پہ چھائی ہوئی ہے اللہ اس کی شر سے ہمیں محفوظ فرمائے تو اس کی شر سے حفاظت کے لیے بھی یہ اللہ کے ساتھ پیار محبت کے کلمات ادا کر کے سرور اور سکون بھی محسوس کریں اور اللہ کی امن اور آمان میں بھی آ جائیں تو بس یہ تھوڑی سی گزارش ہے اس پہ جو ہے وہ توجہ دے لیں اللہ رب العالمین ہماری تمام پریشانیات دور فرمائے ہر شر سے ہمیں محفوظ فرمائے